موسیقی 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 اس سے پہلے یہ سیت کالین کھیل جو چل رہے ہیں اس میں گیا تھا پاو اور کوٹلی جو سنکول ہے تو وہاں اس نے مدد پرتی کے دور میں بھاگ گیا جس میں اس نے سات میڈل اور پاو میں اس نے ایک میڈل جیتا ریس میں آٹھ میڈل جیتا نا آٹھ میڈل جیتنے کے بعد اس کا سلیکشن ہوتا پاوری میں تو پاوری میں یہ کچھ تو آیا نہیں پر اس نے پرتی واق کیا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بہت شب کام نہیں ایسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ آٹھ میڈل جیت کے لائے میں نے پرتی واق کیا ٹھیک ہے ایسے نہیں بولتے ہیں میں کچھ نہیں آیا پرتی واق کرنے میں بہت بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ اس بنداری رننگ میں بہت تیج ہے سکی رننگ بہت تیج ہے تو آگے آپ کو بہت شب کام نہیں بیٹے تو ابھی یہ ٹائم پر حال لگ رہا ہے تو آج کی جو بیڈو ہے نا دوستو وہ خیش سے شروع ہو رہی ہے دوستو ان کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں مرحض بنداری آپ سے لوگوں میں پیائیسی ویڈیو میں ہارک سواغت کرتا ہوں اپنے کھیتوں سے تو ابھی کے ٹائم پر دوستو میں نا کھیت میں ہوں صبح چھے وزے سے اور ابھی ساڑھے دس ہو گیا ہے ٹائم اور ابھی کھیت میں ہوں تو آج کل حل کا ٹائم ہے آج کل حل رہا ہے کھیتوں میں یعنی کی گیو کی بوتائی چل دی ہے سامنے بھائی ہے ماں ہیں چاچا کے بڑے بھائی جو حل لگا رہے ہیں اور چاچا اور نمان بھائی یہاں پہ دولے پھوڑ رہے ہیں اور میں یہاں پہ بلوگی کر رہا ہوں تو دیکھو حل لگ رہا حل حل لگ رہا ہے تو چاچا کچھ کہنا چاہتے ہو آپ ہاں کیا بولو آئے آج کل گانا نیز منا رہا ہے ہماری ویڈیو میں اور ہماری ویڈیو میں گانا سنانا چاہے تھا لوگ بہت نزدہ کر رہے ہیں یہ اس کے گانے کا ٹھیک ہے تو کہہ دیا چاچا نے اب نمان بھائی کیوں ٹھیک سامنے سے چالہ جی چالہ جی آ رہی ہے دیکھ سکتے ہو لوگ ٹھیک جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے بھنڈاری جی بلوکس کے نام سے پہلے سی بھری وزن تھا اب بھنڈاری جی کر دیا ہے تو چالہ جی چالہ جی آ رہی گھوم کے یہ ہیلو کر رہے ہیں نیچے جو میرے بہت سکرائبر ہیں اور دلی رہتے ہیں تو چالہ جی آ رہے ہیں ٹھیک سامنے دوستوں بھاوی جی کاٹ رہی ہے گھاس یہاں پہ ہاتھ لیا ہے تو بھاوی جی نام وہاں سے لے کے اور وہاں تک گھاس کار لیا ہے یہاں پہ میری ماتا جی کار رہی ہیں اور وہاں سامنے دوستوں یہاں موسم دیکھ سکتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوایں چلی ہیں گھنے بادہ لگے ہوئے ہیں آسمان میں پیوڑا لگا ہوا ہے مل سب ٹھنڈ ٹھنڈ ہواں کے ساتھ آسمان میں پیاری سے بادہ لگے ہوئے ہیں پر دھنڈ کی وجہ سے دکھائے نہیں دے رہے ہیں باقی دوستوں آپ لوگوں کو بتا دو یہ جو سامنے کھیت ہے جہاں پہ ہم نے بہت کرکٹ کھیلا ہے یہاں پہ ٹھیک یہاں پہ یہاں کا نام ہے گوریل اور ہم نے دوستوں پہ بہت ٹونرمنٹ میچ کھیلے ہیں مرگا کا ہو پینسو کا ہو بہت میچ کھیلے ہوئے ہیں تو ہوا کیا اصل میں چار پانچ سال فیری فائر پب جی گیم آیا تب سے سب نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا ہے ہمارے گاؤں میں پہلے سکیت میں بہت کرکٹ کھیلا تھا اس ٹائم پہ گیسٹ ہاؤس نہیں تھا گیسٹ ہاؤس بننے کے بعد بھی کھیلا ہے پر اتنا نہیں کھیلا باقی دوستوں جو ہمارے گاؤں کا چھوڑ چھوڑ بچے ہیں آج کل وہ پیچ بنا رہے ہیں اپنے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ آج کل دوستوں پیچ بنا رہے ہیں اپنے لئے کرکٹ کھیلنے کے لئے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے پہلے کھوڑنا پھر پانے ڈالنا برابر کرنا کبھی حال بھی لگاتے تھے ابھی کے ٹائم پہ اپنے لئے پیچ بنا رہے ہیں یہاں پہ تو اچھے سے جب پیچ بن جائے تو آپ لوگوں کو پیچ کی بھی بیڈیو بنا کے بھیجوں گا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو منہ رنجن ہو جاتا ہے ابھی کے ٹائم پہ کچھ دنوں کے بعد میں بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا وہاں پہ تو باقی آپ لوگ بسٹ گاؤں کی طرف نظر جوڑاؤ گے تو ادھر دیکھیں آپ لوگ کو دھوان دکھائی دے رہا تو آج کل جو لوگ نے خیتوں میں آڑک کی ہوں گے جو بتائے بھی گئوں گی تو اس کے آڑیں فوک رہے ہیں یعنی جلا رہے ہیں باقی دیکھیں آپ لوگ بسٹ گاؤں ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے فوکری گاؤں تک یہاں اوپر ہے یہاں سے دیکھیں گا نہیں باقی اوپر دیکھیں فوریوں کے طرف کتنے گھنے بادر لگے ہوئے ہیں باقی دوستو آپ لوگ نے میری بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک مینے ویڈیوز ہومشٹے بنا ہے جس کی آپ لوگ نے بہت سی ویڈیوز میری یوٹیوب چینل کے معلوم سے دیکھی ہوگی اور جب وہاں گیسٹ لوگ آئے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو پچھلے دو تین مہنے پہلے ویڈیو میں آپ لوگ دے سکتے ہو دو تین مہنے پہلے میں نے ان کی بیڈیو ڈال رکھی ہے وہاں کی بیڈیو ڈال رکھی ہے اور کچھ ابھی بھی ڈال رہا ہوں باقی آپ لوگوں کو بتا دو جو میں نے بلا ہومشٹے ہے وہ ہمارے یہاں ہیں پاوڑی گڑوار یعنی پاو سے لبک 10 کلومیٹر اور پاوڑی سے 22 کلومیٹر فکری گاؤں لوکیسن ہے آپ لوگ سرچ مار سکتے ہو فکری گاؤں لوکیسن ڈالنا پاوڑی گڑوار فکری گاؤں لوکیسن میں آ جائے گا باقی دوستوں وہاں کے اونر کا کیا کہنا ہے یعنی مہینگ بھائی کا کیا کہنا ہے اس تیس کے بارے میں اپنے ہومشٹے کے بارے میں یہ آپ لوگ ضرور سنیں مہینگ بھائی مہینگ بھائی مہینگ بھائی ہم نے ہومشٹے ہے چھوٹا سا پاوڑی گڑوار میں شانتی پسند لوگوں کے لئے بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ میں بھی خود ڈالی سے بلونگ کرتا ہوں اور کورونا کے باد مہاں کے پلیشن سے تھوڑی نجات ملی کورونا میں اس کے باد جو پلیشن ہوا اس کو چھوٹنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے ہم نے کوش کری کہ یہاں پہ بنایا بھیڑ بار سے بہت دور ہے بھیڑ تو یہاں پہ بہت ہی مشکل نہیں لے گی شہروں سے بلکل الگ شانت واتا ورن ساف انوارمنٹ بلکل گھر جیسا کھانا اور پوری اکوموڈیشن سارا سپورٹس جو بھی چاہیے اور ساف سترے کمرے سب ہمارے ہومشے میں یہاں پہ تبھی سین بنے آنے ضرور آئیے اور ہمیں سیوہ کا موکہ ایک بار ضرور دیجئے موسیقی 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 چلی جی دوستو آپ لوگوں نے ہلکی سی کلیو کے مادم سے دیکھ لیا ہوگا بھائی کا کیا کہنا ہے مینے ویلاس ہومشتے کے بارے میں اور بھائی پہلے دلی رہتے تھے بھائی نے دلی کے بارے میں بتا دیا کہ دلی میں پہلے کہاں رہتے تھے کیا ہوا کب وہ یہاں آئے کب انہوں نے اپنا مینے ویلاس بنایا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا مینے ویلاس ہومشتے ہے یہاں کا نام اور آپ لوگ جہرور بھی ویجیٹ کیجئے اور جہرور گھومنی آئیے جس کسی کو بھی گھومنی آنا ہے آپ لوگ میری ویڈیو کے مادم سے بتا سکتے ہو اور ان کا کونٹیک نمبر میں اپنی ڈیفکریسن لنک میں دے رہا ہوں اور وہاں جا کے آپ لوگ ان سے کونٹیک بھی کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ ماں نکال رہی ہے گھومنی آنکہ گہت جن کی بری ویڈیوٹی بہت پیاری بنتی ہے بہت ہی مست بنتی ہے پہاڑوں میں اکثر کھائی جاتی ہے پہلاک بک بول دوں کہ ہمارے طرف گھومنی آنکہ بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کھیتی نہیں رہے رکھیں آنا ہی بید رکھیں مستر کے گھرنا کیا اور نکال جاتی ہیں چلو بھائی 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 چلی دوستو ابھی کے ٹائم پہ چندر ماں کو دیکھ سکتے ہو بازولوں کے بیچ ہلکا سا دکھائی دی رہا ہے چندر ماں کتنی تیج روشنی میں ہم گھر جا رہے ہیں تو ابھی کے ٹائم پہ یہاں روی تک ہے موسیقی موسیقی موسیقی